اللہ کری بھی کیا فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدین و سخت ربی فی سخت الوالدین کہ دیکھو والدین کی خوشی میں تمہارے رب کی خوشی ہے والدین کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے والدین کی رضا مندی کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے والدین کی خوشی کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے والدین کی خوشی، والدین کی رضا مندی، والدین کی ناراضگی، والدین کی ناپسندیدگی یہ سب سے پہلی ترجی ہو سب سے پہلی پریاریٹی ہو کسی اولاد کے پاس کہ والدین اس سے خوش ہوتے ہیں اس کو کرے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں کیونکہ اس کے ذریعے اپنے رب کو یا تو خوش کرے گا یا تو اپنے رب کو ناراض کرے گا کہا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ بہتر معاملہ کرو ابباجان امیجان یا احترام کے اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق باپ سے اپنے مشرق باپ سے جو اس کی جان کے در پہ ہو چکا تھا کیا الفاظ استعمال کیے یا ابتی یا ابتی یا ابتی سورہ مریم کو پڑھ لے اٹھا کر کے سورہ مریم کی تراوت کر لے ابراہیم علیہ السلام پر پورا ایک رکوع اللہ تعالی نے ذکر کیا اس میں کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا اے میرے ابباجان آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اے میرے ابباجان اللہ نے مجھے علم دیا ہے اے میرے ابباجان شیطان کے پیچھے مجھے پڑھئے اے میرے ابباجان محسوس حاضرین یہ آداب ہے بات کرنے کے یہ آداب ہے بات کرنے کے اببا کے ساتھ والد کے ساتھ اتنے پیارے اتنے عزب اور اتنے احترام بھرے الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مزید میں کیا اس وے کے طور پر قدوے کے طور پر مثال کے طور پر کہ مسلمان یا پورے انسان اپنے والدین کے ساتھ وہی کسی کا معاملہ کریں